اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبی ناظرین ہر انسان کے دل و دماغ میں بے شمار سوچیں آتی ہیں میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ ہم ہیں کون ہماری یہ زندگی کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے یہاں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں کیوں ہم گمنام سفر پر نکلے ہوئے ہیں کیوں ہم ان راستوں پر چال رہے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں اور جب اللہ تعالی نے ہماری منزل اور مقصد کو کلیر کر دی ہے تو ہم کیوں اس کے مطابق نہیں جال رہے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی الجنوں سے پھری ہوئی ہے ہر کوئی پریشان اور کنفیوز ہے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل اور جو وکیل ہے وہ پولیس افیسر اور پولیس افیسر جج اور منسٹر پرائیم منسٹر بس کوئی بھی جو جہاں پر ہے وہ وہاں پر خوش نہیں ہے ہم سب سرکار سے نفرت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو سرکاری افیسر ہی بنانا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی بے شمار خواہشی ہیں کسی کی خواہش ہے کسی سے دوستی کرنا اور اس سے دوستی کر کے اس سے شادی کرنا اور اگر کسی کی ایک شادی ہوئی ہے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر کسی کی دو شادیاں ہو گئی ہیں تو اس کی خواہش ہے کہ ان دونوں سے جان چھوٹ جائے آج کل رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہر کوئی خودگارز بن چکا ہے میں آپ ہر انسان بس ہمارا فائدہ ہونا چاہیے رشتہ رہتا ہے تو رہے تلق بچتا ہے تو بچے نہیں تو جائے بھاڑ میں ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں بس ہمیں مطلب ہے تو اپنے فائدے سے اگر آج کل کسی تلق میں وفا رہ گئی ہے تو وہ صرف بیوی اور اپنے بچوں سے بس ہر انسان اپنی زنگی کو انہی رشتوں کے لیے کھو رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز اصل کرنا چاہتا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے جو ان کو پرسکون زنگی دے سکتی ہے لیکن اپنے مقصد کو یک سر بھلا بیٹھ ہے اپنی اگلی آنے والی زنگی کو بلکل بھلا بیٹھ ہے اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انسان اپنے والدین تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کب اس کے والدین اس دنیا سے جائیں اور اس کی تینشن ختم ہو آج کے انسان کے لیے اس کے والدین تینشن بن چکی ہے ہر طرف دھوکھا ہی دھوکھا نظر آ رہا ہے بچے اپنے والدین کو دھوکھا دے رہے ہیں شور بیوی کو دھوکھا دے رہے ہیں نوکر مالک کو دھوکھا دے رہے ہیں اور طلب علم اساتزہ کو دھوکھا دے رہے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو حرام کھلا کر اپنے بچوں کو دوکھا دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو دوکھا دے رہے اپنے اللہ تعالیٰ کو دوکھا دے رہے اپنے حقیقی مقصد کو نہ پہچان کر اس فانی دنیا کے لیے محنت کر کے اپنی آنے والی نسل کی خوشی کے لیے ہر حرام کام کر کے لیکن ہم سب میں ایک بات جو بالکل ایک جیسی ہے وہ یہ کہ ہم نے پوری دنیا کو صحیح کرنا ہے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو اور اگر کہیں پر ہم غلط ہیں بھی تو ہم نے ہر گز نہیں ماننا ہم سب ایسا سے کم تری کا شکار ہے کسی کا قد چھوٹا ہے تو اسے لمبا کرنا ہے کوئی اگر تھوڑا سا موٹا ہے تو اسے پتلا ہونا ہے کوئی کالا ہے تو اسے گورا ہونا ہے کسی کو اپنا ناک نہیں پسند کسی کو آنکھیں نہیں پسند کسی کو اپنے بال نہیں پسند بس مقصد صرف ایک کہ دوسرے دیکھ کر تعریف کریں میں دوسروں کو اچھا لگنا ہوں لیکن یہ بات سب بلا بیٹھے ہیں کہ سب کو فناہ ہونا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہنا ہر انسان کو ایک دن مر جانا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہر روز کئی جنازے دیکھتے ہیں لیکن صرف یہی سوچتے ہیں کہ اسی نے مرنا تھا ہم نے کبھی نہیں مرنا ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو دوسروں کے لیے اچھی گاڑی خریدتے ہیں تو دوسروں کے لیے اچھا گھر بناتے ہیں تو بس دوسروں کو دکھانے کے لیے بس دوسروں کو اچھا لگنا چاہیے اپنی خیر ہے لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دوسرے پھر بھی ہمارے خلاف باتیں ہی کرتے ہیں آج تک بہت کم ہی ایسے انسان ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو اچھا کہا ہو بلکہ یوں کہیے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کچھ فرشتے ہی ہوں گے جو ہر لمحہ دوسروں کو اچھا ہی کہتے ہوں گے کیونکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں دوسروں کی خامیاں تو نظر آتی ہیں لیکن چاہے ہزار خوبیاں میں ہوں وہ ہم کو نظر نہیں آتی اور ایک خامی بھی جہاں کئی بھی انسان ہو بس ہمیں وہ نظر آ جاتی ہے ہر انسان ایک دور میں ہر انسان کو پیسے کی تلاش ہے جو غریب ہے اسے پیسے والے سے نفرت ہے اور جو کمزور ہے اسے طاقتور سے نفرت غریب ہر وقت پیسے کی فکر میں اور امیر زیادہ سے زیادہ پیسے کی تلاش میں اور پیسے کو چھپانے کی فکر میں اور ڈر صرف ایک کہ اگر کبھی مجھ سے یہ سب کو چھن گیا تو میں کیا کروں گا میں تو زمین پہ آ جاؤں گا میں تو شاید بھوکھا مر جاؤں گا اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کے برابر کہنے کہ تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ رزق اللہ کی ذات نے لینا ہے لیکن دل سے شاید اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں بس ہمارا دل یہی کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بس ہے اس کو چھپا لیا جائے اگر یہ نہ رہا تو بس ہم بھوکھے مر جائیں گے پوری دنیا میں جس طرف دیکھیں پریشانیوں یہ پریشانیوں نظر آتی ہیں اگر جیلوں کو دیکھیں تو جیلیں بھری پڑی ہیں گناہگاروں سے اور کچھ بے گناہوں سے اسپدالوں کو دیکھیں تو کیس ہی کیس نظر آتے ہیں ہر طرف بے سکونی ہر طرف ٹینشنی ٹینشن اور ہر طرف لڑائی جھگڑے اور فسادات خاندان والے آپس میں لڑ رہے ہیں گلی محلے والے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک ملک دوسرے ملک سے لڑائی کر رہا ہے اور ہر ایک کا مقصد صرف ایک کہ دوسرے کو ختم کر کے دم دینے لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس دنیا کی خوبصورتی انسانوں سے ہے اگر انسان ہی اس دنیا میں نہ رہے تو یہ دنیا کس کام کی کیا لڑائی اور قتل و غارت یہ ہر مسئلے کا حل ہے آج کا نوجوان ایک دوسرے کی عزتوں کا دشمن بنا ہوئے لڑکے لڑکیوں کی مرد عردوں کی عزتوں کی دشمن بنی ہوئے چلتے پھرتے جس جگہ بھی لڑکی یا عورت نظر آ جائے مردوں کی نظریں ان کا پورا باڈی سکین کرتی ہیں اور عورتیں بھی ہر لمحہ سر سے دپٹہ اتار کر میک اپ کر کے نئے نئے فیشن کر کے ادھورے اور تنگ لباس پہن کر مردوں کو بھر پور دعوت دے رہی ہیں کہ اوہ ہم کو دیکھو ہم کتنی خوبصورت ہیں اللہ کا ڈر کسی میں موجود نہیں نہ مردوں میں نہ عورتوں میں اور اس کے جو بیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ واقفی ہیں ہر کوئی دوسرے کو لوٹنے میں مصروف ہے پولیس، وکیل، ڈاکٹر تمام سرکاری ملازمی ہیں الگرز جس کے ہاتھ اتنا لگتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے یا یوں کہیے کہ جس کا بس جہاں پر چلے بس وہ قصر نکال کے ہی چھوڑتا ہے وہ اگلے کی جیب خالی کر کے ہی چھوڑتا ہے ہر طرف افراتفی جھوٹ، لڑائی جھگڑے غیبتیں، نفرتیں، حلص و حوض نالج، ظلم، فسدات قتل و غیرت الگرز کے کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج کل کے دور میں باقی نہیں رہی لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کر جانے کیا کیا کر رہے ہیں ہر کوئی سیاست دان بنا پھلتا ہے ہر ایک کی اپنی ایک سیاسی پارٹی ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی مسلم لیگ نون کا اور کوئی پیپل پارٹی کا بس اگر ان پارٹیوں کے خلاف کسی نے کوئی برا فکرہ کہہ دیا تو جیسا کہ اس نے تو کوئی کفریہ فکرہ کہہ دیا ہم میں برداشت نہ ہونے کے برابر ہے آج کل لوگوں میں اپنی کوئی سوچ نہیں رہی اپنی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں بس ان نام نہاں لیڈروں کے چکر میں فنس کے اس سیاست کے چکر میں فنس کے اور ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر یہ ملک کی نہ رہا تو ہم کدھر جائیں گے اس سیاست کے چکر میں پڑھ کر کیوں ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور اگر ان کو کوئی صحیح بات بتا دے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مفت کے باشن دے رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں ہر کوئی یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو اس نے کہہ دیا وہی صحیح ہے باقی ساری دنیا غلط ہر کوئی مفتی بنا پھرتا ہے فتوہ لگانا تو بس ہر ایک نے اپنی زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہے کسی نے کوئی بات کی نہیں بس یہ تو کافر ہے بتا نہیں آپ پاکستان میں کوئی مسلمان نکال دی بس کسی کی اوپر کوئی بھی انظام لگانا ہے اس کی تصویر لگو اوپر لکھ کے دے دو کے باس اس نے یہ حرکت کیے یا لکھ دو کے لانت لانت اس نے گستاخی کیا بس پھر یہ جائل عوام اتنا شیئر کرے گی اتنا شیئر کرے گی کہ آخر میں وہ بندہ کہیں کسی کی ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کو مار ہی ڈالے گا ایک دفعہ بھی یہ عوام نہیں سوچے گی کہ کال اگر اس کے بھائی کے ساتھ کسی نے دشمنی کے طور پر یہ کر لیا تو وہ کیا کرے گا یا اس کے بھائی نہیں بلکہ اس کے اپنے ساتھ کسی نے ایسی حرکت کر دی تو وہ کیا کرے گا کیا وہ ایسی موت قبول کر پائے گا ہر کو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ بس یہی فیصلے کا دن ہے اور انہی کو فیصلہ کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو فیصلے کے لئے بھیج دیا ہے کچھ فیصلے اللہ کے لئے بھی تو چھوڑ دیں کچھ سزائیں جزائیں اللہ کے لئے بھی تو چھوڑ دیں اور پھر یہ میڈیا اپنے ہی ملک کے بارے میں چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے ہمارے ملک میں چوری ہے ڈاکی ہے ہر طرف لوٹ مار ہے بس لوگوں میں نفرت ہی نفرت ہے یہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے یہاں پر کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی اور ہر کوئی صحافی بنا پھرتے بس اس کے ہاتھ میں کیمرہ آیا کسی کے گھر میں بھی گھس گیا کسی بھی پولیس ٹیشن میں گھس گیا میڈیا کو تو آج کل لوگ ایک بدماشی کی طور پر یوز کر رہے ہیں اس کو صحافت کی طور پر نہیں صحافت تو بڑا مقدس شعب ہے یہ تو ایک مقدس پیش ہے لیکن اس کو پاکستانی لوگوں نے بدماشی کی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیئے اور پھر اسی میڈیا نے اپنے ہی ملک کو انٹرنیشنل لیول پر بدنام کرنا بھی شروع کر دیئے اب بھی یہ کہیں گے کہ میں کوئی پاشن جاڑ رہا ہوں جبکہ حقیقت تو یہی ہے ہر کوئی جانتا ہے اور پھر حکومت کو بھی دیکھیں جب قانون بنا ہوا ہے تو اس قانون پر عمل درامت کرانا حکومت کا کام ہے تو کیوں نہیں کرواتی یا تو پھر اسلامی نظام رائج کرے کوئی ملاوٹ کرے اس کو اس کے مطابق سزا ملے کوئی چوری کرے اس کے مطابق سزا ملے کوئی ڈاککر ڈالے اس کے مطابق سزا ملے کوئی کسی کی جان لے اس کے مطابق لیکن قانون پر عمل درامت تو کروائے آپ ناظرین جتنی بھی باتیں میں نے یہاں پر کی ہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کوئی اچھی لگی ہیں یا گری لگی ہیں لیکن ان کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا بہرحال یہ پرابلمز تو پاکستان میں ہیں تو آپ کے خیال میں آپ اپنی رائے دیجئے کہ ان سب کا حل کیا ہے کیا اس ملک میں بس ایسا ہی ہوتا رہے گا اگر یہ سب کچھ ختم کرنا ہے تو یہ کیسے ختم ہوگا آپ اپنی رائے ضرور دیجئے اور آج سے آغاز کیجئے اپنے آپ کو تو بدلنے میں کم از کم اور آج سے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ نہ ہی کبھی کسی سیاسی پارٹی کا ساتھ دینا ہے نہ ہی کبھی کسی اتجاج میں شامل ہونا ہے اور نہ ہی کبھی سوشل میڈیا کی کسی بھی پوسٹ کو بغیر تصدیق کے شیئر کرنا ہے اور نہ ہی کم از کم کسی کو کافر کرنا ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی وحبی ہے اللہ کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے آپ اپنے گربان میں تو جھنکو آپ جہاد بھی نفس کرو نا پہلے اپنے آپ کو پانچ وقت کا نمازی بناو قرآن مجید کی تلاوت کا پابند بناو اس پہ عمل کرو اللہ کا ذکر اذکار کرو اور مکمل پریزگار انسان بنو بس ایسے انسان بنو کہ آپ میں کوئی خامی نہ رہے لیکن جب تک آپ میں ایک خامی بھی موجود ہے تو آپ کسی دوسرے کو برا کہنے کے حقدار ہرگز نہیں ہے مزید آپ کومنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کے مطابق ان مسائل کا حل کیا ہے اگر یہ مسائل حل ہونے ہیں اگر پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان بنانا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اگر پاکستان بنانا ہے اگر پاکستان بنانا ہے